شبہ کا ازالہ آپ کے فتوے کے حساب سے آیا ہے آج پوچھا یہ ہے کہ آج جو شبہ آیا ہے وہ آپ کی چاند کے فتوے کے بارے میں ہیں آپ نے گلوبل مون سائٹنگ اور مکہ مکرمہ مرکز کو فتوہ جو دیا تھا ما شاءاللہ نورٹ امریکہ میں خاص طور پر مقبول ہوا اور مسلمانوں نے مرکز اسلام مکہ کے مطابق عید اور بقرید منانا شروع کر دی ہیں یہ جو رمضان ہے یہ بھی مثال ہے ثابت ہو گیا اس سے اس پر شبہ یہ کیا گیا ہے کہ نیوزیلینڈ اور آسٹریلیا والے مکہ کو کیسے فالو کریں جبکہ وہاں غروب آفتاب بعد میں ہوتا ہے یا پھر وہ رات گئے تک انتظار کریں تو ایک دن میں عید اور رمضان وہاں کیسے ہو سکتا ہے بات ہو رہی ہے نیوزیلینڈ اور آسٹریلیا جہاں کے ٹائمنگ کا بڑا فرق ہے فرق ہے بکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رہم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اچھا شبہ اور شبہ پر کافی لوگ اس بات کو اٹھاتے ہیں کہ بھی آسٹریلیا اور نیوزیلینڈ کیسے شامل ہوں گے کہ ظاہر ہے کہ میرا جو ہے وہ گول تو یہی ہے کہ مرکز اسلام مکہ کو مرکز مان لیں اور گلوبل مون سائٹنگ کے دنیا میں کہیں بھی چاند نظر آ جائے اور مکہ کو مرکزیت دے دیں مکہ کی جو ہے رویت جو ہے گویا کہ وہ حجت ہو تو اس کے مطابق فیصلہ کریں تو اس سے اتحاد پوری دنیا کے اندر ایک دن رمضان کا آغاز اور ایک دن جو عید ہو سکتی ہے اور بخر عید ہو سکتی ہے تو یہ ظاہر ہے کہ میرا فتوہ اور یہ میرا گول اور کوشش اتحادی امت جو ہے اسی طرح ہوتی ہے اور ہوئی اور ماشاءاللہ جیسے آپ بتا رہے ہیں نارت امریکہ میں خاص طور پر لوگوں کو یہ آپشن ملا کہ ہاں مکہ مرکز بنا کے یہ بھی ہو سکتا ہے تو ماشاءاللہ یہاں وہ انتشار نہیں جو آج سے بیس سال پہلے تھا تو الحمدللہ اتحاد امت کی وجہ سے ایک دن یہ دن رمضان ہونے لگا ہے تو ظاہر یہ ادنیسی میری کوشش اللہ تعالی نے اس کو بارہ ور کیا میرے اساز اور مشایق کی دعا اور برکت سے باقی نیوزی لینڈ اور اسٹریلیا کی جو بات جو انہوں نے کیا ہے کہ یہ وہ عالمی اتحاد میں کیسے شامل ہوں گے تو پہلی بات ہے کہ اگر وہ شامل نہیں ہو سکتے کوئی بات نہیں اب اتنا بڑا عالمی اتحاد اگر ہو جائے اور ایک نیوزی لینڈ اور اسٹریلیا نہ شامل ہو سکے تو سو وٹ آج کی زبان میں کہتے ہیں سو وٹ کوئی بات نہیں وہ چند ہزار مسلمانوں کی وجہ سے اب اتنے بڑے عالمی اتحاد کو بھی کرنے کو تیار نہیں ہے کیونکہ باقی جگہ پہ تو ہو رہا ہے میں تو بلکہ اس کا قائل ہوں کہ کم از کم اسلامی ممالک ففٹی سیمن اسلامی ممالک کی مکہ کو مرکت سے مان کر ایک دن رمضان کا آغاز اور ایک دن عید کریں تو یہ بہت بڑے اتحاد ہے امتی مسلمہ ایک نظر آئے گی لیکن اس میں تو اس میرے فتوے کے مطابق تو نیوزی لینڈ اور اسٹریلیا نکال کے باقی سارے شامل ہو رہے ہیں بقول آپ کے تو لہذا اگر وہ نہیں شامل ہوتے کوئی بات نہیں اور پھر دوسری بات یہ یہ تو ایک فقی اور فطری قائدہ ہے کے لئے اکثر حکم الکل اکثر کا حکم کل کا ہوتا ہے جب اکثر ممالک عالمی اتحاد میں آ رہے ہیں ایک دن عید اور ایک دن رمضان کرنے میں آ رہے ہیں تو بس تو وہ کل کے حکم میں وَلْاقَلُ قَلْ مَادُوم اور اقل جو تو مَادُوم نَثِنگ کے میں ہوتا ہے لہذا نیوزی لینڈ اور اسٹریلیا نَثِنگ باقی سارے تو کم از کم ایک دن عید کر رہے ہیں اور ابھی ابھی تو حالت یہ ہے کہ گھر گھر میں دو دو عیدیں ہو رہی ہیں گھر گھر میں دو باپ ایک جگہ عید پڑھ رہے ہیں ماں دوسری جگہ بچے ایک اور جگہ پہ جا رہے ہیں تو ابھی تو انتشار کا عالم یہ ہے کہ نئی نسلیں سوال کرتی ہیں کہ یہ کیا اورہ بھئی خوشی کے دن میں اسلام نے ایک کر کے نہیں بٹھایا میں ٹھیک ہے نا تو پہلی بات تو یہ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات غلط ہے کہ آپ یہ کہیں کہ نیوزی لینڈ اور جہے وہ اسٹریلیا والے اس کے در شامل نہیں ہو سکتے آپ ان کا ٹائم ڈیفرنس دیکھیں تو ٹائم ڈیفرنس اتنا نہیں ہیں کہ کوئی نیا دین شروع ہو جائے مطلب یہ ہے کہ اگر یہاں غروب ہو گیا تو زیادہ نو گھنٹے آٹھ گھنٹے کا فرق ہوگا تو سیری میں یا فجر میں پتہ چل جائے کہ نیوزی لینڈ والوں کو کہ مکہ کے اندر چاند ہو گیا کہ نہیں تو جب سیری میں یا فجر میں پتہ چل گیا تو بات ختم ہو گئی تو اتنا بھی کافی ہے اور یہاں لوکل مون سائیڈنگ میں لوگ رات تین تین بج تک بیٹھے رہتے ہیں لوکل مون سائیڈنگ والے دو دو بج تک تین تین بج بیٹھے ویٹ کر رہے ہوتے ہیں نیویوارک والے کیلیفونیا کے چاند کا ویٹ کر رہے ہیں یہ کیا بات ہوئی بھی یہ کہا گیا کہ کیلیفونیا کے چاند آپ کے لئے حجت ہو جائے جب آپ کا کیلیفونیا کے چاند حجت ہو گیا نیویوارک سے باہر نکل کے تو پھر مکہ کا حجت کیوں نہیں ہوتا پھر چلی اور ٹینی ڈائیڈ کے چاند آپ کے لئے حجد ہو جاتا ہے کہ آپ گلوبل بھی نکل جاتے ہیں آپ مکہ یو ایس سے امریکہ کو چھوڑ کے بلکہ نورت امریکہ کو چھوڑ کے ساؤت امریکہ چلے جاتے ہیں تو آپ کا جو ہے وہ ابھی تک لوکل موسائیگنی ٹوٹتا نہیں ہے یہ تو گلوبل ہو گیا آپ دوسری ساؤت امریکہ میں چلے گئے تو جب آپ گلوبل ہو گئے ہیں تو ہم تو یہ کہتے ہیں چلی کے بجے اب مکہ کو دیکھ لیں اور مکہ کو دیکھ رہے زیادہ بیسے برکت ہے اور خود قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا مکہ تو سارے جہانوں کے لئے عالمین کے لئے گویا ہے کہ ہدایت کا مرکز ہے اب ایسے انتشار میں وہاں سے ہدایت نہیں لیں گے تو کب لیں گے اس لئے میں نے کہا کہ مکہ کو مرکز مان لیں مکہ کے اندر جب رمضان کا اعلان ہو پوری دنیا کے اندر روزہ شروع ہو جائے مکہ کے اندر جب عید کا اعلان ہو پوری دنیا میں عید ہو مکہ میں جب بقرہ عید کا اعلان ہو تو اسی حساب سے تو نتیہ کیا ہوگا پوری دنیا میں لوگ ایک دن عید ایک دن رمضان کریں گے ٹھیک ہے نا اب نیوزیلینڈ کا معاملہ دیکھو دو صورتیں ہیں دیکھو اس کا طریقہ یہ اس کا جواب یہ ہے کہ شریعت و سنت کے اندر جو ہمیں ہدایت ملی ہے نیوزیلینڈ والے اس پر عمل کریں اور وہ کیا ہے وہ یہ کہ دیکھیں دو صورتیں ہیں یا تو آغاز رمضان کا مسئلہ ہوگا کہ رمضان کا چاند ہوا یعنی یا عید کے چاند کا مسئلہ ہوگا دو صورتوں میں ایک ہی ہوگی نا اب اگر رمضان کے چاند کا مسئلہ ہے اب نیوزیلینڈ والے ویٹ کر رہے ہیں اور مکہ کے اندر چاند کا اعلان ہو کہ نیوزیلینڈ والے ویٹ کر رہے ہیں کہ نیوزیلینڈ میں سہری کا وقت مسئلہ ہو گیا یا فجر کا وقت ہو گیا ٹھیک ہے نا اور اگر آپ اس سے آگے جانا چاہتے ہیں چلو فجر بھی گزر گی ٹھیک ہے نا اتنا کا ٹیمٹریف رسالہ کی اتنا ٹیمٹریف ہے نہیں تو اب طریقہ یہ ہے چنانچہ در مختار وغیرہ کے اندر جو یہ جوزیاں لکھا فتاوہ محمودیہ نے بھی نقل کیا ہے کہ جو خواس لوگ ہیں جو علماء ہیں سلاح ہیں اور خاص لوگ ہیں وہ پختہ نیت کر کے وہ رمضان کے روزے کی نیت کر کے روزہ رکھ لیں کیونکہ اصل مسئلہ یوم شک کا آتا ہے کیونکہ وہ دن جو ہے شک کا دن ہوتا ہے کہ یہ شبان کی تیس ہے یا رمضان کی پہلی یہ شک پڑ گیا جب تک چاند کا تا یونیو تو شک نکلتا نہیں ہے تو اس دن روزہ رکھنے کو کہتے ہیں یوم شک کا روزہ اور یوم شک کے روزے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں منع فرمایا ہے لیکن دور مختار وغیرہ کے اندر جوزیاں لکھا جو خواس ہیں جو اہل علم ہیں وہ پختہ نیت کر کے وہ اس دن نفل اب اس کے بعد جب چارس کے وقت مثلا آپ کہتے ہیں ہمیں خبر ملے گی تو چارس کے وقت جب خبر ملی تو پتہ چلے کہ رمضان ہو گیا تو ان کا وہ روزہ رمضان کا روزہ شمار ہونے شروع ہو جائے گا رمضان سٹارٹ ہو گیا اور اگر خبر ملی کہ رمضان نہیں ہوا رمضان نہیں ہوا تو یہ ان کا جو ہے نفلی روزہ رہے گا نفلی روزہ رکھ لیں پورا کر لیں کیونکہ یوم شک کا روزہ جو خواس اہل علم کے لیے رکھنا پختہ نیت کے ساتھ جائز ہوتا ہے اس میں کوئی قرآت نہیں یہ عوام الناس کے لیے مکروع ہے اب عوام کیا کرے عوام یہ کرے کہ وہ جو ہے وہ چارس تک کھائے زوال تک کھائے پیے نہیں نیت کوئی نہیں کی روزہ کی لیکن کھا پی نہیں رہے اس احتیاط میں کہ پتہ نہیں مکہ سے کیا خبر آتی ہے ٹھیک اب وہ آنکہ چارس تک جائیں گے نہیں وہ تو آپ کو میں نے بتا ہے سہری میں پتہ چل جائے گا آج بھی آپ نے ٹائم ڈیفرنس دیکھیں تو آپ کو سہری میں پتہ چل جائے گا خیر پھر بھی اگر آپ کہتے ہیں چارس تک تو زوال تک وہ انتظار کریں کھائیں پیے نہیں زوال کے وقت میں آپ کو اطلاع ہی کہ مکہ کے اندر چاند ہو گیا پتہ چلا ہے رمضان کا چاند ہو گیا تو بس یہ روزے کی نیت کر لیں اب وہ رمضان کا روزہ ان کا شمرا ہو جائے گا اور اگر پتہ چلا ہے کہ رمضان نہیں ہوا تو یہ کیا کریں یہ کھا پی لیں یہ تو ہو گیا رمضان کے آغاز کی بات اب اگر آئے عید کا مسئلہ عید کے چاند کا مسئلہ ہے اب کیا کریں عید کے چاند کے مسئلے میں یہ ہے کہ جیسے آخری رمضان آیا تو یہ نیوزی لینڈ والے اسٹریلیا والے بددستور روزہ رکھیں سہری کریں اپنا اپنا روزہ رکھیں اول تو سہری میں پتہ چل جائے کہ وہاں عید ہو گئی کہ نہیں نہیں تو چلو آپ کہتے ہیں نہیں جی نہیں ٹائم ریفرہ اور زیادہ ہے کوئی بات نہیں یہ انہوں نے روزہ رکھ لیا اب چاشت کے وقت جو ہے ان کو اصطلعہ ملی کہ وہ مکہ کے اندر عید کے چاند کا اعلان ہو گیا کہ عید ہو گئی وہاں تو ابھی عید کا وقت باقی ہے تو عید نماز پڑھنے کے چاشت تک نماز کا وقت باقی ہوتا ہے لہذا وہ اپنے روزے توڑ کے عید کا اعلان کر کے عید کی نماز کے تیار رہے ہیں ٹھیک اور اگر جو ہے پتہ چلا کہ وہ رمضان ہے رمضان کا چاند نہیں ہوا یعنی عید نہیں ہے رمضان ہے تو لہذا وہ رمضان کو روزہ رکھا ہی ہوا ہے بزرسو چلتے رہے ہیں اور یہ انشاء سنت کے مطابق ہوگا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابودعود شریف کی حدیث ہے نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ نے چاند دیکھا خوب تلاش کیا سب نے چاند نظر نہیں آیا آپ نے کہا روزہ رکھ لو یہ عید کا چاند ڈونڈ رہے تھے روزہ رکھ لیا اب اگلی دن روزہ رکھا ہوا ہے اب اگلی دن پورا گزر گیا اثر کا وقت آ گیا اثر کا وقت آیا تو ایک قافلہ آیا دور سے سفر کر کے ان میں سے دو عرابیوں نے یہ گوائی دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے کل رات میں کل شام میں چاند دیکھا تھا ہم نے کل شام میں چاند دیکھا تھا آپ نے ان کی ایمان کی گوائی لی اور ان کی گوائی سنی انہوں نے کہا ہاں ہم نے چاند دیکھا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراں حضر بلال کو بلایا یا بلال ازدن فی الناس لوگوں میں اعلان کر دو فَلْ يُفْتِرُو روزے توڑ دیں روزے توڑ دیں کیونکہ روزے اس لئے توڑ دیں کیونکہ یہ تو آج عید کا دن ہے اور عید کے دن ہم روزہ رکھے ہیں اور یہ چاند دیکھ چکے ہیں روزے توڑ دو فَلْ يُسَلُّو غَدًا اب جب اثر کے وقت پاتا چالا تو عید کا ٹائم تو گزر گیا لہذا فَلْ يُسَلُّو غَدًا فَلْ يُسَلُّو کہاں عید پڑھیں گے لہذا روزے آپ نے اثر کے ٹائم میں توڑوا دیئے اور اگلے دن پھر عید کی نماز پڑھوائی تو اگر جو ہے اگر نیوزی لینڈ والے زور کا وقت ان کو خبر ملتی ہے زور کے وقت خبر ملتی ہے کہ وہاں پر جو وہ عید ہو گئی تو اگر روزے ہیں تو روزے توڑ دیں کیونکہ سنت میں یہ ہوا اور اب دن گزر چکا اگلے دن عید کر لیں تو ان کے حل موجود ہے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس کے اندر یہ حل موجود ہے اس حل کے مطابق عمل کریں باقی راہ یہ کہنا کہ وہ بشارے رات گئے تک انتظار کریں گے بھئی وہ تو عالمی اتحاد کے لیے اگر وہ یہ دو ملک انتظار کر لیں تھوڑا سا یہ تو سستہ سودہ ہے برنی اس کے کہ ہاں لوکل مون سائٹنگ میں گھر گھر میں انتظار ہوتا بلکہ ابھی بھی تراویوں میں بیٹھے ہوتے ہیں وہاں جا کے عیشہ پڑھ کے تراویوں نماز میں بیٹھے ہیں یہ تراویاں کہہ جیو چاند ڈونڈ رہے ہیں بھی اس میں گیارہ بج گیا بارہ بج گیا اور بہت سے لوگ کہتے ہیں یار چھوڑو یار ہم تو چلتے ہیں ہم تو جا کے فلان جا کے پڑھ لیتے ہیں تو نتیجہ یہ امت کے اندر یہ مشکت ڈالنا یہ کس حدیث میں آ گیا بھئی کہ آپ اس طرح بیٹھ گئے ہیں اس لئے یہ گلوبل مون سائٹنگ اور مکہ مرکز کا فتوہ تو میں نے بتایا ہے نیوزیلینڈ اور اسٹریلیا والے بھی اس اتحاد میں بلکو شریعت و سنت کے مطابق شامل ہو سکتے ہیں ٹائم ڈیفرنس اول تو اتنا ہے ہی نہیں وہ سہری کے اندر پتہ چل جائے گا کہ چاند کب ہے اور کب نہیں ہے اس کے مطابق فیصلہ کر سکتے ہیں لیکن نیت آپ کی اتحاد کی ہو اصل میں آج اصل میں امت کا ایک طبقہ وہ اتحاد کی نیت ہی نہیں کرتا وہ چاہتا ہے کہ میرے ساتھ ملنا اتحاد ہے میرا کسی 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 مل جانے اتحاد نہیں ہے وہ اتحاد کرنا اور وہ بھی لگاتا ہے لیکن کو کہتا ہے اتحاد کا مطلب میرے ساتھ جڑ جاؤ وہ یہ نہیں کہ تمہارے ساتھ جڑ جائیں تو اتحاد ہو جائے تو اصل بات یہ ہے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ نہیں جڑا مکہ سے جڑ جائیں بلکہ میں ایک اور بات کہا کرتا ہوں یہ ہماری نئی نسلیں جو ہیں ایمان و دین میں اتنی کمزور ہیں اور فوراں بھٹک جاتی ہیں ان کو مکہ کے ساتھ جوڑ کے جاؤ ان کو مکہ سے اٹیچ کر دو بیٹا مکہ میں جب روزہ روزہ رکھ لینا مکہ میں جب عیدو عید کر لیا کرنا ان کو مکہ سے جوڑ دو یہ خود چاند دیکھنے والے لوگ نہیں ہیں نتیہ کیا ہوگا یہ دوسری کالکولیشن کے چکر میں پڑ جائیں گے اور خود کالکولیشن سائنسی طریقے سے چاند ڈونڈونڈ کے وہ کہتے ہیں یہودیوں کی طرح انہوں نے نیو مون کی تھیوری بنا لینی ہے اور سنت کا راستہ چھوڑ دینا ہے بہتر یہ ہے کہ سعودیہ کے مکہ کے ساتھ جب جوڑ دیں گے اور وہاں بقیادہ بسری رویت ہوتی ہے اور پوری یا شریح تقاضی اس کے پورے ہوتے ہیں جس پر بڑے بڑے عقابلین امت کے فتوے موجود ہیں کہ وہاں شریح رویت کے مدار بھی فیصلہ ہوتا ہے لہذا نئی نسلوں کو مکہ سے جوڑ دیں گے عید رمضان کے لیے تو انشاءاللہ یہ ان کے گمراہ ہونے کا اندیشہ نہیں ہے بہت خوبی بہت زبردست بات ہے بہت خوبی بہت شکریہ حضرت یہ اشیوز ہیں اور آپ نے اس کو بہت عرصے سے میں تو آپ کے ساتھ ہوں مجھے پتا ہے کتنے سال ہو گئیں اس کو بات کرتے ہیں یہ موقعہ ہوتی ہیں جس پر یہ بات ہوتی ہے لیکن الحمدللہ معاملہ بہت بہتر ہو گیا اب تو بالکل آئے اس سال تو بالکل ہی ٹھیک ہے پچھلے سال بھی بالکل ٹھیک ہے بہت خوبی بہت شکریہ